ٹھیک ہے اسی طرح تخوی کا نوہ فائدہ جو دنی میں ہوتے وہ کیا ہے ظلم کرنے سے بچاؤ کا سبب جو متقی لوگ ہوتے وہ ظلم نہیں کرتے ظلم سے اگر بچ جاؤ تو آخرت نے بہت ساری چیزوں سے انسان بچ گیا چونکہ ظلم آخرت میں اندھیروں کا سبب بنے گا ظلم آخرت میں اندھیروں کا سبب بنے گا ظلم کیا چیز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹی سے حدیث رکھتا ہوں ظلم کو سمجھنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے جو شخص ظلم کریں گا جنت میں داخل نہیں ہوں گا جو شخص ظلم کریں گا جنت میں داخل نہیں ہوں گا صحابہ نے کہا کہ ظلم کیا ہے ظلم کا معنی کیا ہے معلوم کو حصال کے طور پر کسی چیز کا حق ہے تو یہاں رکھی جا آپ اٹھا کے اس کو یہاں رکھ دارے یہ ظلم ہے جس کا جو حق ہے وہ نہیں دیا کسی اور کو دیا آپ نے ظلم تو پوچھا گیا کہ کیا ظلم کتنی قانٹیٹی میں ظلم ہو تو جنت سے وہ محروم کر دیا جائیں گا یا جنت میں نہیں جائیں گا تو فرمایا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کریں گا تو جنت میں نہیں جائیں گا پیلو کی لکڑی کس کو کہتے ہیں پتا ہے آپ کو مسواق پیلو سے بنتی ہوئے تھے اور بھی لکڑیوں سے بنتی ہوئے پیلو سے مشہور تو محدثین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں پیلو کی لکڑی سے برابر شاید اس کا وزن یا اس کی قیمت یا اس کا سائز تجھو مراد ہو سکتا ہے اتنا بھی ظلم کسی پہ کر لو تو جنت میں نہیں جاؤں گا ظلم بہت فترناکی تو ظلم سے مچنے کا ذریعہ ہے کیا تقوی اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں اس کے طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا